سنگھ رولی میں استحت ہنڈال کو کمپنی میں اس سمیں ہرکم مجھ گیا جب پونے کے لیے نکلا ایلومینیم سے بھرا ٹرک اچانک راستے میں گائب ہو گیا بتا جا رہا ہے کہ ٹرک ڈائیور نے پچھتر لاکھ کی ایلومینیم کو پچیس لاکھ میں ایک کباری کو بیج دیا تھا معاملے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین لوگوں کو گرفتار کر ایلومینیم جبت کر لیا ہے ہنڈال کو مہان کمپنی نے ٹرک بھر ایلومینیم چوری کی گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی جس کے بعد تسکال پولیس صدیق شاک ویرین کمار سنگھ نے برگوان پولیس کو ٹیم گھٹت کر کاروائی کرنے کے دردش دیئے تھانہ پرواری ناغین سنگھ نے سائیبر شیل کی مرض سے دویش دے کر منندرگڑ 36 گڑھ سے 25 لاکھ میں بیچی گئی ایلومینیم کو کباری کے گودام سے جبت کر ٹرک کو پکڑ لیا اس معاملے میں ٹرک مالک ٹرک ڈائیور کباری ساہیت تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تھانہ پرواری ناغین سنگھ نے بتایا کہ 75 لاکھ کی ایلومینیم کو کباری نے 25 لاکھ میں خریدہ تھا بہرال برگوان پولیس نے 36 گڑھ میں کاروائی کر مال جبت کرتے ہوئے سبھی آروبیوں کو جیل بھیج دیا ہے یہ ایک خرم ہے ویسٹر میٹر انڈسٹری انہوں نے 75 لاکھ روپر ایلومینیم بک کیا تھا جس کو کی ٹرک مانگ یوپی چوالیس ایٹی بی آریس جیلو چار سے اس کو وہاں پہنچایا جایا تھا لیکن ٹرک ڈرائیور اور ٹرک مالک یہ آپس میں مل کر کے اس ایلومینیم کو ملند گڑھ میں ایک کباری کے ہاں اس کو اتار دی ہے جس میں جب ٹرک وہاں پر نہیں پہنچا جو سمجھت پارٹی نے ٹرک کا جی پیر سے لوگیشن لینا چاہا تو ٹرک کی لوگیشن آف ملی اس کے بعد ان ٹرک پارٹی آتا کہ ٹھانے میں ریپورٹ لکھائی لکھانے کے بعد جب پولیس نے اس طرح پر سکری ہوئی تو سائی برسل کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگوں نے چالک سباہ چندر پانڈے اور واہر مانک سنڈیپ سے ان کو راؤنڈ اپ کیا ان کی نصاب اہلی پہ ہم نے خالی ٹرک پر آہت کیا اور ملند گڑھ میں جہاں پہ جنہوں نے پچھتر لاکھ ریپورٹ لکھائی کا اُتارہ تھا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی